ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا ملائے اللہ تبارکو تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفتوں کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ ایمان والے جو ان صفتوں کے حامل ہیں وہ کامیاب ہو گئے تو کس صفتوں کا ذکر اس سے پہلے ہوا اب آگے ایمان والوں کی مزید خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد ہوتا ہے یعنی فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وعدہ وفا کرنا اور نماز کی حفاظت کرنا یہ دونوں خوبیاں بھی اہل ایمان کی ہیں امانت کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص پر بھروسہ کر کے اس کے پاس میں کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھی جاتی ہے اسے امانت کہتے ہیں اور امانت کے بارے میں حکم یہی ہے جس کے پاس میں امانت رکھی گئی ہے اگر امین نے اس چیز کی پوری پوری حفاظت کی حفاظت کرنے میں اپنی طرف سے کوئی لا پروائی نہیں کی تو اس سے کوئی تعوان وصول نہیں کیا جائے گا لیکن اگر وہ حفاظت کرنے میں کوتائی کرے اور وہ چیز برباد ہو جائے تو پھر اس شخص سے اس کا تعوان لیا جاتا ہے تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ اہل ایمان کے پاس میں جو امانتیں رکھی جائیں یہاں پہ امانت یہ قابل غور ہے امانت اور وعدوں سے مراد چاہے وہ بندوں کے ساتھ میں ہو چاہے وہ خدا کے ساتھ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بہت ساری امانتیں عطا فرمائی ہے جیسا کہ محمد بن فضل رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے آزاں ہیں جتنے پارس ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس میں امانت کے طور پر ہیں تو اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے اگر ہم اس آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جس کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تب تو ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی لیکن اگر رب نے جو منع کیا ہے اس کو دیکھنے لگ جائیں تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں زبان عطا فرمائی ہے اس زبان سے ہم بری باتیں نہ بولیں کان عطا فرمائے ہیں ان سے ہم بری باتوں کو نہ سنیں پاؤں عطا فرمائے ہیں ان سے چل کر کہ ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں اللہ نے ہمیں مو دیا ہے جو ہے وہ شکم دیا ہے صرف حلال چیز کو اگر ہم کھائیں تو یہ سب امانت داری کی باتیں ہیں لیکن اگر ہم الٹی سیدھی چیزیں سننا شروع کر دیں جو مو میں آئے وہی بولیں حرام اور حلال کی تمیز نہ کریں اپنے پیٹ کے اندر جو بھی آئے اس کو بھرنے لگ جائیں تو پھر یہ امانت کے اندر خیانت ہو جاتی ہے اور امانت کے اندر جو بندہ خیانت کرتا ہے وہ کامیاب ہونے والے مومنوں میں سے نہیں ہے اب یہاں پر امانت کی علماء نے اور بھی تفصیل کی ہے اللہ کا وعدہ کبھی تو ہماری عقلوں میں مرکوز ہوتا ہے اور اسی طرح کبھی رسول کی طرف سے ہمیں جو ملتا ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے اور اسی طرح جو لوگ آپس کے اندر دو لوگ مل کر کرتے ہیں اس کو بھی امانت کا عقد کرتے ہیں عہد بولتے ہیں تو اگر کوئی ایک دوسرے سے عہد کر لے اور اس کو پورا نہ کرے تو پھر وہ بھی امانت میں خیانت کرنے والا یا عہد کو توڑنے والا قرار پاتا ہے اس کے بعد میں اللہ نے جو آئیہ اشارت فرمایا اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر تمام شرطوں کے ساتھ میں اور تمام جتنے بھی اس کے آداب ہیں ان آداب کے ساتھ میں ادا کیا جائے حدیث پاک میں ہے نا کہ جو شخص پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے ایک سو نیکی کا ثواب ملتا ہے اور جو دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اسے پچھتر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور جو بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اسے پچاس نیکیاں ملتی ہیں تو جیسے جیسے بندہ نیکی کے اندر آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے ہی وہ اللہ کی رحمتوں سے اور بھی زیادہ قریب ہوتا رہتا ہے اور نماز کی حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھا جائے وقت گزار کر کے نہ پڑھا جائے مکرو وقت میں نہ پڑھا جائے جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حاکم لوگ مسلط ہوں گے جو نماز کو ان کے وقت سے مؤخر کر کے لیٹ کر کے پڑھیں گے یا نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے تو حضرت ابو ذر کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا وقت آ جائے تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا تم نماز کو وقت پہ پڑھ لینا پھر اگر تم نماز میں ان کے ساتھ میں مل کر کے پڑھ لوگے تو وہ تمہاری نفل نماز ہو جائے گی چونکہ بادشاہوں کے زمانے میں جب بادشاہ نماز پڑھاتے تھے اگر کوئی ان کے ساتھ میں نماز میں نہیں آتا تھا تو بادشاہ اس پہ نظر رکھتے تھے سختی کرتے تھے تو فرمایا وقت پہ نماز پڑھ لو لیکن جب خلیفہ کوئی نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نفل کے ارادے سے شریک ہو جاؤ اب چونکہ وہ دور تو چلا گیا اب آج کل نہ اسلامی بادشاہ ہے اور نہ وہ مسلح امامت پہ آتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے حضرت زوری بیان کرتے ہیں میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں اب ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے سوائے نماز کے یعنی لوگوں نے نیکی کرنا چھوڑ دیا بس ایک نماز باقی رہ گئی ہے اور کہتے ہیں اب یہ نماز بھی ضائع ہو چکی ہے یعنی لوگ نماز کے اندر بھی وقت کا خیال نہیں رکھتے تو یہ ایمان والوں کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی اب ان کے لئے انام فرمایا ان کے لئے انام کیا ہے یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جو یہ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ فردوس کی وراثت کو پائیں گے اور جنت الفردوس کے اندر جائیں گے اس سے مراد کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر کے رکھا ہے اور جنت کے جو سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے تو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا درمیانی والا درجہ ہے اور جنت کا سب سے بلند درجہ ہے اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس جنت سے اسی فردوس جنت سے جو ہیں وہ جنت کے دریاء نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیک مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا یہاں پر جو جنت الفردوس کا ذکر کیا گیا ایک روایت میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو تیار کیا تو اس کی ایک ایٹ سونے کی ہے اور دوسری چاندی کی اور سونے اور چاندی کے بیچ میں جیسے ہم لوگ گارہ بڑھتے ہیں سیمیٹ وغیرہ تو جنت کی ان ایٹوں کے بیچ میں خالص مشک کو بھرا گیا ہے اور اس میں بہترین میواجات ہیں جنت میں عالی قسم کی اللہ نے نعمتوں کو تیار کیا ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہوں گے آپ حضرات جانتے ہیں وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے وارث کا مانا یہی تو ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کے حصے داروں کو جو وہ مال ملتا ہے یہ وراثت کا مال ہوتا ہے تو جنت کے اندر یہ جو جائیں گے نیک لوگ تو فرمایا جنت ان کو وراثت میں ملے گی وراثت میں ملنے کا مطلب کیا ہوا تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو یہ جنت ملے گی ایسا نہیں کہ جنت کے یہ اپنے نیکیوں کی وجہ سے حقدار ہوئے نہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو جنت بطور وراثت ملے گی یعنی ان کی محنت اور ان کے عمل کا دخل نہیں ہے اللہ اپنے کرم سے ان کو عطا فرمائے گا تو یہ بغیر محنت کے جیسے ہم کوئی حصے میں مال ملتا ہے بغیر محنت کے ملتا ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ان کو وراثت میں دے گا یعنی بغیر محنت کے عطا فرمائے گا یہ ایک معنی ہو گیا دوسرا معنی یہ ہے وراثت میں انسان کو کسی کا ترکہ ملتا ہے اور آخرت میں مومنوں کو ایک جنت تو ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ آمال کے بدلے میں اپنے کرم سے عطا فرمائے گا اور نینیانوے جنتے کفار کے ترکہ میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کفار کے ترکہ میں ہم کو جنت کیسے ملے گی اس کا مطلب یہ ہے حضرت بھوریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر شخص کے دو ٹھکانے ہیں ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور دوسرا ٹھکانہ جہنم میں ہے تو جو انسان مر جاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہلِ جنت اس کے ٹھکانے کے وارث ہو جاتے ہیں یعنی جو مر کر کے کفر کی حالت میں مرا جہنم میں گیا تو اس کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو وراثت میں دے دے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائی قوم الوارثون اس کا یہی مطلب ہے اور ایک حدیث میں عدد عبور ربیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ مومنین جنت میں اپنے ٹھکانوں کے وارث ہوں گے اور اپنے ان بھائیوں کے ٹھکانے کے وارث ہوں گے جو اگر اللہ کی اطاعت کرتے تو ان ٹھکانوں میں رہتے جو اللہ نے ان کے لئے تیار کیا تو وہ لوگ نیک کام نہیں کیے تو وہ جنت میں نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ان کے ٹھکانے کے اندر وراثت کے طور پر جگہ اطاعتا فرما دے گا تو ہمیں اللہ ہماری جنت بھی دے گا اور وراثت کے اندر الگ سے ہمیں ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی دے دے گا جو جہنم میں چلے گئے جنت میں نہیں آسکے تو اس طرح علیہ ایمان کو جنت کے اندر ان کو ٹھکانہ وراثت کے اندر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا یہاں پر ایک چیز یہ بطور سوال کے ذہن میں آتی ہے کہ اس آیتِ کریمہ سے تو یہ پتا چلتا ہے صرف وہی مومن جنت میں جائیں گے جو نماز میں خشو خضو کرتے ہیں بہودہ باتوں سے بچتے ہیں زکاة دیتے ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو جنت میں تو اور بھی تو دیگر جو مومنوں کے بارے میں جو فرمایا گیا یہ بھی تو شرط لگائی گئی ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور اس آیتِ کریمہ میں گناہوں سے بچنے کا ذکر نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ سب نیک کام کرے اور ساتھ میں گناہوں سے بھی بچے تب اللہ تعالیٰ یہ جنت عطا فرمائے گا اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے جنت میں بچے بھی جائیں گے جنت میں پاگل بھی جائیں گے کیونکہ بچے اور پاگل جو ہوتے ہیں ان پر کوئی شریعت کا حکم تو ہوتا نہیں ہے تو ان کے پاس تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے تو بچے بھی جنت میں جائیں گے اور دیوانے بھی جنت میں جائیں گے ایسے ہی کچھ گنے گار ہیں وہ پہلے جہنم میں جائیں گے بعد میں اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے حالانکہ اس آیتِ کریمہ میں تو فرمایا گیا کہ یہ نیک لوگ ہی جنت میں جائیں گے تو پھر بچوں کا پاگلوں کا اور جو گنے گار مومنوں کو نکالا جائے گا اس کا جواب کیا ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ مراد یہاں پر یہ ہے جو گنہگار جہنم سے نکالے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ماف کر دے گا گناہوں کو بخش دے گا اور پھر اس کے بعد میں نیک مسلمانوں کے ساتھ ان کو ملا دے گا تو وہ جنت پر چلے جائیں گے اور بچے اور پاگل تو مکلف ہی نہیں ہے اس آیتِ کریمہ میں مکلفین کا ذکر ہے تو جو مکلف نہیں اللہ ان کو اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو نیک مسلمان ہے وہ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا لیکن یہ جو باقی بچے وغیرہ ہیں اور پاگل ہیں اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کے صدقے میں ان کو بھی جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے گا اور یہاں پر جو جنت الفردوس کا ذکر کیا فرمایا ہم فی یا خالد ہو اس میں ہمیشہ رہیں گے دیکھو دنیا کی کتنی بڑی بڑی نعمت ہو چاہے انسان کو کروڑوں روپے کے فلیٹ میں آپ رکھ دیں ہر طرح کی نعمت دے دیں لیکن اگر کبھی اس سے وہاں سے نکلنا پڑے تا پھر وہ نعمت نعمت نہیں ہے ہمیشہ ہی دھڑکا لگا رہے گا آج مجھ کو خالی کرنا پڑے گا آج خالی پنا تو اللہ نے جنت کو اتنی بڑی نعمت بنایا کہ جنت دی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے یعنی چلے گئے تو اب ڈرنا نہیں کہ وہ واپس نکالا جائے گا جو چلا گیا ایک بار جنت میں اس کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور جنت کے اندر بہت سے لوگ اپنے آمال کی وجہ سے بھی جائیں گے اللہ کرم فرمائے گا ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال میں جنت کے جس مقام پر بھی پہنچا میں نے تیرے جوتوں کی آواز سنی میں نے تو اس کی وجہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراں وضو کر لیتا ہوں اور ہر وضو کے بعد میں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں میرا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ میں نے جنت کے اندر تیرے جوتوں کی آواز سنی تو بندہ جب نیک کام کرتا ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے ہر نیک کام کے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مخصوص نعمت عطا فرمائے گا اسی لیے فرمایا گیا ہر فرض ہر نفل ہر نیک کام کو بندے کے اندر بندے کو پوری توجہ سے کرنا چاہئے ہر مکروہ ہر حرام کام سے بندے کو بچنا چاہئے اس لیے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو جنت کے آلہ درجے عطا فرمائے تو جب تک نیکیوں کے اندر بندہ سبقت نہیں کرے گا آلہ درجوں کے اندر پہنچنے کی سعادت اور تبارکت اللہ کی بارگاہ میں اس کو نصیب نہیں ہوگی اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے حوالے سے بیان فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے تیار ہوتا ہے اور کن مرحلوں سے گزرا کرتا ہے ان کا ذکر آنے والی آیات میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدینہ مولانا محمد و بارک و صلی اللہ صلی اللہ و سلامنا لی یا رسول اللہ یا اللہ و یا رحمن یا رحیم العالمین اپنے مہمومین کے صدق میں عمال صالحہ کے توفیق عطا فرما اللہ ہمارے مرحومین کو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما و بنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تو علینا انکانت التواب الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدینا و شفیینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان عبی کر بلسیتی اما یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ